بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں نہ کہ کسی اور کا غلط بھی ہو سکتا تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن عبی طالب سب سے مظلوم ہستی جن کی اولاد کا بچہ بچہ زبا کر دیا خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری زبا آج کی رات اکیس میں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حملہ ہوا شہید تو پھر دو دن کے بعد ہوئے موت تو دو دن کے بعد واقع ہوئے لیکن اکیس کی رات علی بن عبی طالب میں نے ان کا نصب بیان کرو کہ آج ان کی شہادت کی رات ہے شہادت کا دن ہے کہ جب اہل شام نے الگ حکومت اپنی قائم کر دی حضرت علی کے مقابلے میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تحقیم کے فیصلے کے بعد اور اس پر خوارش کی ایک جماعت بن گئی الگ ہو گئے جنہوں نے پھر بڑی خوفناک جنگیں کی بڑے زمانے تک وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور مالیہ بن نبی صفیان اور علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے گا تو عمر بن عاص اس دن آئے ہی نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہیدوں کی معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچھایا عبد الرومان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا میر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرما لے گئے تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی بڑی بے وفائی کی اس لئے میں کروں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی اور تاعت نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے رضو عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کیے جیسے بکرہ زبا کیا جاتا ہے حال رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود ہیں تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کے چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوئا تھا اکیلے تھے پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آیا اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کہنے لے گے تو کب رنگین ہوت ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لے گے یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا میں نے کہا نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا پھر آگے نسل آپ نے حضرت حسین کا کربلاغ تو پڑا ہوا لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے اف اللہ میرے ہچکی لگ گئی روتے روتے ان کی ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی دردناک سزائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے اس نے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن عبی تعالی تو فرمانے لگے پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوائر پیرا دے رہے تھے آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ آپ کا خطرہ ہے پیرا دے رہے ہیں کہنے کے کس سے دے رہے ہیں زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے کے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا زمین والوں سے پیرا دے رہے ہیں کہ بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی بہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلہ آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترتے ہیں تو اکیس رمضان کو فجر کی نواز میں اس نے آکے جو وار ہے وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تلوار دماغ میں چلی گیا چھوٹ بچ گیا پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ بھاگی بھاگی آئی اور رونے لگی واہ بھا تھا واہ بھا تھا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھنے لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر گئی